ذرا سوچئے کہ آپ کسی سے انسان سڑک پہ رات تو کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پریت آتما ہے یا پھر وہ پوری بس بھوٹ دیا ہے تب آپ اس واقعہ کو ایک برا سر نہ سمجھ کے بھلا دیں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں یہ سب واقعہ ہوا ہے چائنہ کے بیجنگ شہر میں جسے چائنہ کے لوگ آج بھی بھلا نہیں پائیں ہیں جہاں ایک بس چلی ہے جو اپنے پیسنجرز کو ان کی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے لیکن وہ سب پہنچ جاتے ہیں مرتی لوگ میں اس گھٹنا کی وجہ سے چائنہ کے لوگ آج بھی دیر رات کو بس میں سفر کرنے سے بہت رہتے ہیں یہ معاملہ اتنا بچھلی تھے جس کو سالف کرنے میں بیجنگ کی پولیس اور واقعی میڈیا آج بھی کچھ پتہ نہیں کر پائے ہیں اسی گھٹنا کی وجہ سے اس کو واقعی میڈیا نے The Midnight Bus of 375 اور The Last Bus to Fragnant Hills کا نام دیا ہے ساتھ سٹیشن لمبا یہ بس کا سپر یوان مین ہوان سے لے کر شیان سن فریکننٹ ہلز تک قریب سولہ کلومیٹرز تک ہونے والا تھا چودہ نومبر 1975 یعنی آج سے ٹھیک چھبیس سال پہلے ایک بھوڑی عورت ایک کپل اور ایک جوان لڑکا اس سرد رات میں یوان مین ہوان بس ٹاپ پر بس تری سیونٹی فائب کا انتظار کر رہے تھے تھنڈ کی اس رات نے کورن نے سڑکوں کو ڈھکنا شروع کر دیا تھا وہی دوسری اور جانور کی آوازیں بھی سناٹے کو چھیرنے لگی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا اس لیے سب وہاں پہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے ٹھیک گیارہ بجے اس بس ٹیشن پر آخری بس نظر آتی ہے جس میں ایک ڈرائیور اور ایک لیڈی کنڈکٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے بس ٹاپ پر چڑھتے ہی بس میں اب چھے لوگ سفر کر رہے تھے بس کے دو کریو میمبرز اور چار پیسنجرز سبھی پیسنجرز کو لے کر بس اپنی ڈیسٹینیشن پر چلنے لگ جاتی ہے سب کو سماننے سے لگ رہا تھا سڑکوں پر خاموشی فیلی ہوئی تھی بس میں بیٹھے یاتری نظاروں کو انجوائے کرنے لگے تھے زیادہ کورا ہونے کا گارن کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد ڈرائیور تو کونیاں میں کھڑی دو پر چھائیاں ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتی ہیں جن کو دیکھ کر بس ڈرائیور بس کو روک دیتا ہے تاکہ وہ لوگ بس میں چڑھ سکیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک مہن سکیں بس روکی اور پیچھے کے دروازے سے دو لوگ چڑھے تب پتہ چلا کہ وہ دو نہیں بلکہ تین لوگ ہیں اور ان دو لوگوں نے تیسرے بیکتی کو سہارا دے کے چڑھانے لگتے ہیں ان تینوں نے چینیش ٹیڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان تینوں کا موں نیچے زمین کی طرف تھا اور مانو کی ایسا لگ رہا تھا کہ ان تینوں نے شراب پی رکھی ہے سنسان راستے پر چلتی ہوئی بس اور بس میں خاموشی اور بس میں تین ایسے لوگ جنہوں نے چینیش ٹیڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ان تینوں کا موں کچھ صاف دکھائی بھی نہیں دی رہا تھا اور یہ سب نظارہ دیکھ کر باقی آترا تھوڑا گھبرا سجاتے ہیں اور اسی پریشانی نے بس کا محل بھی تھوڑا ڈرابنا سا کر دیا تھا تھوڑا ٹائم بیتا اور بس اپنے اگلی سٹیشنل پر پہنچی اور وہ چینیش کپل صرف اسی بس کے ڈراب کے محول کی وجہ سے اتر جاتے ہیں اور وہ بس اب وہاں سے آگے کیوں چل دیتی ہے اب بس میں صرف سات لوگ بچے ہوئے تھے جس میں سے وہ بوڑی عورت سیکنڈ والی سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے جس میں کی وہ جوان شخص بوڑی عورت کے آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ باقی تین وقتی بس کی پیچھے والی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بس اپنے روٹ پر چل ہی رہی ہوتی ہے جس میں کی وہ بوڑی عورت بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر ان تینوں انجان بیقتیوں کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر ہر بار اس کی یہ کوشش ناکام سی رہ جاتی ہے کچھ سمیں بیتا اور وہ بوڑی عورت ایک دم سے چلانے لگتی ہے اور اس کے آگے بیٹھے جوان لڑکے کو ڈاٹنے بھی لگتی ہے تب ہی لیڈی کنڈیکٹر اس بوڑی عورت کے پاس آئی اور سارا ماجرہ جاننے کی کوشش کرنے لگی تب ہی بوڑی عورت نے اس لیڈی کنڈیکٹر کو بتایا کہ اس لڑکے نے میرا پرس چھرایا ہے دوسری اور وہ لڑکہ ساف ساف منع کر دیتا ہے کہ میں نے ان کا کوئی پرس نہیں چھرایا ہے پھر بھی وہ بوڑی عورت نہیں مانی اور بولی کی مجھے اور اس لڑکے کو اگلے سٹیشن پر اتار دو مجھے اس لڑکے کی پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کرنی ہے اگلا سٹوپ آیا اور بس ڈائیور نے بس کو اگلی سٹوپ پر روک دیا اور وہ دونوں اسی بس ٹاپ پر ہٹر گئے اور بس آگے کی اور چلی گئے گسے میں اس لڑکے نے اس بوڑی عورت سے بولا کہ کہاں ہے یہاں پہ پولیس ٹیشن اور تم نے میرے پہ جھوٹا الزام کیوں لگایا تب ہی بوڑی عورت اس جوان رڑکے کو شاند کرتے ہوئے بولتی ہے کہ میں نے تمہیں پولیس ٹیشن میں دینے کیلئے نہیں اتارا بلکہ اس بس میں سے میں نے تم کو اتار کر تمہاری جان بچائی ہے یہ بات سنکر بھائی رڑکہ تھوڑا حیرام ہوتا ہے اور اس بوڑی عورت سے سوال کرنے لگتا ہے کہ کیسے تم نے میری جان بچائی اور پھر اس بوڑی عورت نے ان تین لوگوں کے بارے میں بتانا شروع کیا جنہوں نے چینیس ٹیڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ بہت تھے کہ جب سے وہ تین لوگ بس میں چڑے تھے تب سے مجھے وہ عجیب لگ رہے تھے میں بار بار پیچھے مڑ کے ان کو دیکھے جا رہی تھی اور تب ہی میں نے یہ دیکھا کہ تیز ہوا ان کی ٹرس کو ہوا میں اڑائے جا رہی تھی اور میں نے یہ سب دیکھا کہ ان کے تو پیر ہی نہیں تھے پر وہ تینوں بس میں خود چڑھ کر چڑے تھے یہ سب باتیں سن کے وہے لڑکا بہت ڈر گیا اور سوالوں نے اس کو چاروں طرف سے گیر لیا اور وہے کچھ بول پانے کی ہمت بھی نہیں کر پارا تھوڑی ہمت جھٹا کر اس نے بوڑی عورت سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے تب ہی بوڑی عورت نے سارا ماجرہ پاس کے پولیس ٹیشن میں بتانے کو کہا تب ہی وہے دونوں پولیس ٹیشن گئے اور پولیس کو ساری باتیں وستار سے بتائی پر پولیس والوں نے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور یہ بول کے جانے کو کہا کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے اس کے بعد بوڑی عورت اور وہے لڑکا اپنے گھر کی طرف چل دئیے اگلے دن یعنی پندرہ نومبر 1995 کو شان شنگ بس ٹرمینل پر پتا چلا کہ بس نومبر 375 ابھی تک آئی ہی نہیں ہے اس کو تو رات کوئی اپنی ٹائمنگز پر آ جانا چاہیے تھا آفیسرز نے بس کے بارے میں پتا کرنے کی پوری کوشش کی اور تھوڑی مشکت کرنے کے بعد پتا چلا کہ بیا بس تو گائب ہے اور بس کی کرو میمبرز بھی بس کے ساتھ لا پتا ہے آفیسرز نے بس کی میسنگ ریپورٹ پولیس ٹیشن میں درج کروائی اور پولیس نے بس کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر پر بس کا کوئی سراغ نہیں ملا پولیس نے اپنی پوشتاچ کے دائرہ تھوڑا اور بڑھایا اور ان کو پتا چلا 14 نمبر 1995 کی رات میں ایک بوڑی عورت اور ایک جوان لڑکا اسی بس کے بارے میں ایک ریپورٹ لکھوانے آئے تھے اور جب ان دونوں لوگوں سے پوشتا چلا تو پولیس کو یہ پتا چلا کہ وہ دونوں تو مینٹلی فیل ہیں یعنی کہ وہ دونوں پاگل ہیں پولیس کی کوشش کے بعد پولیس نے اس بس کو اس کی ڈیسٹینیشن سے ٹھیک سو کلومیٹر دور ایک کلاب میں پایا اور اس بس میں پانچ لاشے ملی جسے دیکھ کر وہاں سبھی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں بس میں دو لاش ریو میمبرز کی ہوتی ہیں جو ایک دم ٹھیک ہوتی ہیں اور تین لاشے بری طرح سر چکی ہوتی ہیں گھٹی اس گھٹنا کے بعد یہ قصہ بورے چینہ میں فیل جاتا ہے پھر ہر کو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس رات اس بس میں ہوا کیا اور کیا واقعے جو تین لوگ جنہوں نے چینیش ٹیڈیشنل کپڑے پینے ہوئے تھے کیا وہ سچ میں بھوت تھے جیسے کی اس بوڑی عورت نے بتایا تھا یا پھر پوری بس ہی بھوتیا تھی اور اب پولیس کے سامنے یہ گتھی اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی تھی کیونکہ بس کو تو ڈھونڈ لیا گیا تھا اور اس میں رہیسے اور راز کو اجاگر کرنا ابھی بھی واقعی تھا پولیس کے سامنے کئی سوال پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے تھے پہلا سوال بس میں ملی پانچ میں سے تین لاشیں بری طرح کیوں سڑی ہوئی تھی باقی دو لاش کیوں نہیں اور بس کو گائب ہوئے اٹھالیس گھنٹے ہی ہوئے تھے اور اٹوپسی میں بھی یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ لاشوں کے ساتھ کوئی شیڑ چھڑ نہیں ہوئی تھی اتنا ہی فیول تھا کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکے تیسرا سوال جب بس کی جانچ ہوئی تو یہ پایا کہ بس کی پیٹرول ٹینک میں تو اتنا ہی پیٹرول تھا کہ جس سے وہ اپنے ڈیسٹینیشن یعنی اپنے بس ٹینڈ تک ہی پہنچ سکے لیکن وہ پھر بھی سو کلومیٹر دور تک پہنچ گئی جانچ میں پایا کہ پیٹرول ٹینک میں تو خون تھا اور چوتھا سوال کہ اتنا سارا خون آیا کہاں سے اور آج بھی یہ سب سے بڑا رہیسی ہے چینہ کے بیڈنگ شہر کا جہاں پہ آج بھی لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں اس گھٹنا کے بعد اور آج بھی رات کو سفر کرنے میں بہت ڈرتے ہیں